بات ذرا اب فروٹ گروورز کی بھی کرتے ہیں سرنگر جمع قومی شہرہ پر میوہ سلدی ٹرکوں کو روکے جانے پر وادی میں آج فروٹ گروورز کے خرطال کا آج دوسرا دن ہے اور وادی کے منڈیوں کو آج طالبند رکھا گیا ہے میوہ سنت سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ سرنگر جمع نیشنل خیوی پر میوہ سلدی ٹرکوں کو کئی دنوں تک روک کے رکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف گاڑیوں میں میوہ ستڑ جاتا ہے خراب ہو رہا ہے بلکہ روزانہ کرو روپیوں کا نقصان ہو رہا ہے ایل جی انتظامیہ کی جانب سے اگر چوکام کو عداد بھی دی گئی تھی کہ میوہ سلدی ٹرکوں کو نیشنل خیوی پر چلنے کی اجازت دی جائے تاہم اس کے باوجود بھی شہرہ پر کئی دنوں سے میوہ سلدی گاڑیا درماندہ ہے موسے آئے ہیں سننگر کے لیے ہم دن کو نکلے سے جمہو سے رات کو ہم سننگر پہنچ گئے تھے بس اس کے بعد ہم یہاں آج ہمیں پانچھے دن ہو گئے گاڑیاں جانے والی سیپ کی بہت کھڑی میرے میرے خیال سے سنگم کراس کر گئی ہے لائن جانے والی گاڑیوں کی اس وقت سے آج دو دن سے منڈی بند ہے گاڑیاں لوڑ نہیں ہو رہی اب ہم یہاں پہ آکے فس گئے ہیں تو یہ سسٹم کا سمجھ نہیں آیا کہ جنگو سے ایک مجھے گاڑی چل کے دن کو سننگر پہنچ جاتی ہے یہاں سے یہ سوپہ چھوڑیں گے تو یہاں سے جانے میں ڈاؤن ہی ہیں گاڑیاں چھوڑتے ہیں نہیں گاڑیاں یہ گاڑیاں نے پانچھے دار گاڑی فسا کے رکھی ہوئی ہے بنا مطلب کی نہ وپاری بھی تانگ ہے اس کو پیسہ نہیں مل رہا گاڑی والا تانگ ہے اس کو پیسہ نہیں مل رہا آگے بڑا نہیں مل رہا مال خراب ہو رہا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا یہ جو ان کا سسٹم نے کاجی کنگ کا یہ بڑا خراب ہے یہ ڈی ایس پی سنا میں نے وہ بھی گاڑیاں چھوڑنی رہا ہے یہاں سے گاڑیاں پاس کرواتے ہی نہیں ہیں یہ امراض یادرہ کے کام کیسے پار ہوتی تھی گاڑیاں نکلتی تھی تا بھی پورا سسٹم تھا اب سیپ کا سیزن آیا وہ سسٹم ختم ہو گیا گاڑیاں سب کھڑی روک دیتے ہیں راستے میں گاڑی چھوڑتے نہیں دو تین سو گاڑی چھوڑتے ہیں اس کے بعد گاڑی کھڑی وہ لائن یہاں تھا آگی باری بھی پرچاند ہم بھی پرچاند آج ہمیں یہاں پانچے دن ہو گئے سوپر منڈی میں کھڑے ہیں دو دن سے منڈی بند ہے سمجھ نہیں آرہی کیا کریں گاڑی کے کسٹیں ہیں ساٹھ ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار ہزار وہ بھی ختم ہو رہی ہیں بندے سب پرشانہ یہاں پہ یہ سب گاڑی والی ہیں سب بہت پرشانہ ہیں اور قریب بارہ لاکھ فیملی تیس سے پینتیس ہزار لوگ جو اس فروٹ انڈسٹری سے وابست ہیں ابھی ابھی آپ دیکھیں کہ بھی دس پندرہ دن سے ہمیں نیشنل آئی وے کا ایشو ہے کہ نیشنل آئی وے پہ ہماری گاڑیوں کو جان بوز کے روکا جاتا ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے لیکن یہ کون سی ساجس ہے کی ساجس کے تحت یہ ایسا کیا جاتا ہے آپ دیکھیں ڈاون ٹرافک جب یہاں سے شروع ہو جاتا ہے تو جام ہو جاتا ہے لیکن جب اوپر کی طرف سے اوپر کی طرف سے کانوائے آ جائے تو اس میں کوئی جام نہیں آ جاتا ہے آپ دیکھیں ہماری کارڈ بورڈ یا ردی کی گاڑیاں دلی سے لوڈ ہوتی تیسرے دن وہ یہاں کشمیر میں انٹر کرتی ہے لیکن ہماری فروٹ کی گاڑیاں آٹھا دس دس دن کاجی گن میں رکی پڑی ہے ابھی پرسوں ہم گئے تھے تمام آلویلی کے لوگ گئے تھے وہاں پہ آلویلی چیئرمن تھے شپیان تھا پلواما تھا پچار تھا سوپور ہندوارا جو بھی منیاں تھے سبھی وہاں پہ تھے ہم نے دیکھا قریبا آٹھ سے بارہ ہزار گاڑیاں جو کھڑی ہے ادھر جن کو نہیں چھوڑا گیا تھا اس وجہ سے ہم نے آج پروٹسٹ کی کال دی تھی آلویلی کی طرف سے تمام جو چھٹ ہے دس نومبر پندرہ نومبر ہم نے بولا کنٹینیو کسی بھی صورت میں ہماری ٹرکوں کو نہ روکا جائے جب وہاں سے ڈاؤن ٹرافک کے لئے کوئی پرابلم لگی ہے تو ہماری فروٹ بردار گاڑیوں کے لئے کیوں پرابلم ہے ہم نے بہت بار انتظامیاں سے اپیل کی لاور منڈا بھی دو تین بار گئے لیکن گراؤنڈ لیو پرگرام دے کے تو اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے اگر ایسی حالت رہی تو آنے والے دنوں میں ہمارے پاس کوئی چارنے ہم بھوک ہرتال پہ جائیں گے جو فروٹ گروورز کی فیملیاں ہیں ڈیلر سے بائیر سے سبھی ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹو ہی نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے جو یہ فروٹ ہے اور کوئی امپولائیمنٹ کا کوئی ادھر پلواما فروٹ منڈی میں بھی آج طالبان تھے اور منڈی کے اندر سبھی سرگرمیاں ام موطل ہیں فروٹ گروورز کا کہنا ہے کہ ایک سازش کے تحت میوہ سنت کو نقصان پہنچا جارہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک بار فیرل جی انتظامی سے اپیل کی ہیں کہ اس میں وہ ذاتی مداقلت کرے اور ترجیب بنیادوں پر میوہ سلدی ٹرکوں کو نیشنل ہائیوے پر چلنے کی اجازت دی جائے تاکہ فروٹ گروورز نقصان سے بس سکے ہماری ہائیوے ہے یہ باندھ ہو رہی ہے آٹھ دن دس دن کی گاڑیاں وہاں پہ رکی ہیں جو ہمارا مال ہے وہ پولا سڑ گیا وہاں پہ تو اس لئے ہم دو دن کی سٹریک پہ ہیں